نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا جب ہم مرقبِ اشاری پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا ایک جز اس کا اسمِ اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم ہوتا ہے یا کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے تو اسمِ اشارہ کو مشارن علی اور اسمِ اشارہ کو آپس میں جو مطابقت کے لیے ہم نے چار الفاظ یوز کیے تھے ان کو جنس کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے بس اسمِ اشارہ اگر جنس مونس ہے تو وہ بھی مونس ہو اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مونس ہو عدد کے اعتبار سے اگر واحد ہے ہاظہ ہاغانی ہاؤلائی تو مشارن علی بھی واحد تصنیع جمع ہونے کے مطابق اس کو اس کے برابر ہونا چاہیے اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ وسط کے اعتبار سے اگر اعرابی حالت اس کی جو ہے نا وہ ہے تو اس کے اعتبار سے بھی اس کو چار چیزوں کے لحاظ سے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے اچھا تو ابھی ہم نے جو پرانا ان میں سے وسط کے اعتبار سے جس کو ہم نے کہا تھا کہ لیمٹیڈ اور آن لیمٹیڈ معرفہ اور نکرا معرفہ کی آگے سات اقسام ہم نے جان لی وہ پچھلے لیکچرز میں ایکسپلین ہو چکی ہیں اس کی سات اقسام ہیں آج شروع کرتے ہیں جنس کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے کوئی بھی اسم یا تو مذکر ہوگا یا مونس ہوگا مونس کی یہ جو ساری علامات میں نے لکھی ہیں اگر کسی اسم میں ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو وہ مذکر ہوگا اس کی جنرل ڈیفنیشن اچھا جی مونس اگر اس کی دو اقسام ہیں یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی حقیقی کو جاندار کے زمرے میں آتا ہے اور غیر حقیقی بے جان کے زمرے میں حقیقی وہ ہے جس میں کسی مونس کے مقابلے میں نر کا تصور موجود ہو مثلا ہم کہہ دیں جی امن امن کے مقابلے میں ابن باب موجود ہے اختن بہن ہے بہن کے مقابلے میں بھائی موجود ہے تو یہ اس طرح کے جو مونس ہوتے ہیں ان کو مونس حقیقی کہتے ہیں جس میں نر اور مادہ کا تصور موجود ہو اور اس کے بلکس نر اور مادہ کا تصور موجود اگر نہ ہو تو اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں غیر حقیقی کی آگے دو اقسام ہیں ایک ہے کیاسی اور ایک ہے سمائی کیاسی وہ مونس ہوتا ہے جس میں ان تین علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے اور سمائی وہ مونس ہوتا ہے جس میں چاہے یہ مونس یہ علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے لیکن اس کو عرب نے چونکہ اس طرح استعمال کیا ہے مونس تو ہم اس کو مونس ہی کہیں یعنی سننے کے اعتبار سے عرب نے اس خمر کو مونس استعمال کیا ہے ہم بھی اس کو مونس بلے ہی اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی بلے ہی اس کے مقابلے میں کوئی نر اور مادہ کا تصور موجود نہیں ہے شمس کو انہوں نے مونس استعمال کیا ہے تو ہم نے بھی اس کو مونس ہی کہنا ہے یہ ہے سمائی لفظ سما سے ہے سننے سے جیسے ہم نے سنا ایسے ہی اس کو استعمال کیا تو یہ کچھ مثالیں میں نے لکھی ہیں جنت اگر کسی کلمے کے آخر میں تا مربوطہ آ جائے اگر کسی کلمے کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے جیسے کبرا فعلہ اگر کسی کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے ایسا الف جس کے اوپر مد ہو جیسے ہمراعن سفراعو یہ الفاظ آتے ہیں اسی طرح ایک نوٹ اس میں یہ ہے کہ خلیفتہ اور علامتہ میں بے شکتہ مربوطہ جنتہ کی طرح موجود ہے لیکن اس کو مذکر ہی پڑا جائے گا یہ مبالکہ کا سی کا ہے اور اسی طرح عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح کے الفاظ جن میں آخر میں علف مقصورہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو مونس نہیں کہیں گے یہ مذکر عربی زبان میں ایکسیفشنل کیسز ہر وقت کچھ نہ کچھ موجود رہتے ہیں اگر سمائی میں آ جائیں تو سمائی میں کیا ہے جی مریم نام ہے آئیشہ بے شک اس میں تا مربوطہ بھی ہے آخر میں یہ سمائی آئیشہ ہی مونس پڑھا جاتا ہے مونس نام ہے کسی جگہ ملک یا شہر کا نام مونس کسی قبیلے کا نام شراب کا نام جہنم کا نام زمین کا شمس کا عصا عربی زبار میں مونس استعمال ہو گیا یہ کچھ limited ہیں جو میں نے جن کا ذکر کر دیا جب ہم انشاءاللہ قرآن پاک پڑھیں گے اور آپ کا سارا یہ نوہ ہو ہو جائے گا تو کوئی وسیط اور سٹیڈی کے تحت جو کتب ہمارے پاس آئیں گی اس میں جو انہوں نے کہا ہوگا ہم اس کو ایسے استعمال کر لیں گے اتنا بڑا نالج جو ہے نا وہ ایک بورڈ کے اوپر کٹھا کرنا تو ذرا بہت مشکل ہے یہ ہماری باتیں جنس کے اعتبار سے اگر آتے ہیں عدد کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے کوئی اسم یا تو وہ واحد ہوگا یا تصنیہ یا جمع یہ واحد اور جمع کا تصور تو ہمارے پاس اردو اور انگلیش میں بھی موجود ہے لیکن عربی ایک ایسی لینگویج ہے جس میں تصنیہ کا آلعدہ سے ذکر کیا جاتا ہے دو کتابیں اچھا کتاب دو ہو تو اس کے ساتھ ایک الف نون کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ بڑی ایک سٹینڈرڈ سی جنت آنی اس کی فارمولا ہے جب یہ جمع میں آتی ہے تو جمع میں آگے اس کی دو اقسام ہیں یا تو جمع مقصر ہوتی ہے یا وہ جمع سالم ہوتی ہے اچھا جمع مقصر کسے کہتے ہیں مقصر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی لفظ جو ہے مثلا ہم کہتے ہیں جی انکساری یا انکسارہ وہ ٹوٹ گیا تو کسارہ لفظ مادہ جو ہے وہ ٹوٹنے کا معنی دیتا ہے تو ٹوٹا اس میں کیا ہے یہ اصل بھی اس کی تھی کتاب کتاب کی جو اصلی شکل ہے وہ جمع میں آ کر قائم نہیں رہی کاف تا با تین روف ہیں لیکن علف کدھر گیا علف نہیں ہے تو مادے سے واحد کے اسم میں سے کسی حرف کا نکل جانا یا جمع بناتے وقت یا اس میں کوئی اور حرف ایڈ ہو جانا یہ جمع مقصر کی دلیل ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ جمع جی مقصر ہے دوسرا لیتے ہیں مذکر کا یہ سالم ہے سالم میں دو قسم کے اسماں ہیں ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے اگر مذکر لیں تو یہ ہے اس میں صفت مسلمن مسلمانی مسلمون تو یہ مذکر ہے اور سالم ہے سالم سے مراد یہ ہے کہ تسنیہ اور جمع میں بھی میم سین لام میم میم سین لام میم میں نہ تو ان کے اندر کوئی اور حرف ایڈ ہوا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی حرف ڈیلیٹ ہوا ہے یہ چاروں کے چاروں لفظ اپنی ترتیب کے اعتبار سے جمع میں موجود ہیں اس کی نشانی جو واو نون ہے وہ ہے جمع کی علامت تو وہ ایک ایڈیشنل آگے آگے ہے یعنی ایڈیشن کرنا لیکن وہ ایڈیشن کہاں ہو اپنے اصل کے چار حروف یا دو حروف یا تین حروف کے بعد ہو اس طرح جنت ان ایک باغ جنتان دو باغ اور جنات ان جنات ان میں بھی یہ لفظ کیا ہے جی یہ جیم اصل کیا ہے جیم نون نون اس کا مادہ ہے تا تو ہے مونس کی علامت جیسے ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے تو اس مونس کی علامت کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے بعد بن جائے گا جنتان پھر بنے گا جنات ان تو یہ جنات ان جو ہے وہ مونس آئے گی اور اس کو ہم کہتے ہیں جی جمع مونس سالم جیسے اسماواتی ٹھیک ہے اسماعی اسماواتی یہ اصل میں لفظ اس کا مادہ جو ہے یہ سین میم واو ہے سماوہ یہ سین میم واو جو ہے یہ اسماو بنا ہوا ہے بنا کے دکھا دیتا ہوں فعالو فائن لام کی جگہ پہ ہمارا لفظ ہے سماوہ سین حروف شمسی میں ہے اس سے پہلے الف لام لگا کر سین کے اوپر شد ڈال دیں لفظ بن گیا اسماوہ تو آگے کلیہ ہے کہ جب الف زائدہ کے بعد کسی اسم میں الف زائدہ کے بعد حروف علت واو یا یا آ جائے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ لفظ بن گیا اسماوہ اوپر مادہ آ جائے گی محلے مد بھی ہے اور سبب مد بھی ہے تو یہ لفظ بن جائے گا اسماوہ اس طرح جب آپ جمع میں جاتے ہیں تو آپ کو جو سماوات میں واو نظر آتی ہے وہ کیا ہے وہ اس جگہ پہ آئے گی کیا لفظ بنے گا جی سین میم واو اور الفتہ یہ ہے سمو اس کا مادہ تو جمع میں مادہ کے اصلی تین عرف سین میم واو اور آگے الفتہ جو ہے وہ جمع مونس ایک سالم کی علامت ہے کسی بھی مونس اسم کو جمع بنانا ہو تو اس کے آخر میں الفتہ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ لفظ بن جائے گا سماوات اس سے ملتا جلتا ہے ایک لفظ بناتی نظر تو آتا ہے کہ اس کی آخر میں الف اور تا موجود ہے لیکن یہ الفتہ اضافی نہیں ہے بنت بی با نونتہ مادے کے تین عروف ہیں تو بنت سے بینات بنا ہوا ہے تو اس کا مادے کے تین عروف ہیں با نونتہ یہ الفتہ اضافی نہیں ہے مادے کے بعد الفتہ کا اضافہ ہوا ہے جیم نون نون مادے کے بعد الفتہ کا اضافہ ہوا ہے تو جب مادہ کے بعد الفتہ کا اضافہ ہوگا مصدر کے تو وہ جمع مونس سالم کنسیڈر ہوگا اگر وہ مادے کے حصے میں سے ہے تا تو پھر وہ جمع مونس سالم کنسیڈر نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں جی ہم نے مارفہ اور نکرہ کو پڑھا تھا مارفہ کی ساتھ اقسام ہم پڑھ چکے پچھلے لیکچرز میں نکرہ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے جو انلیمٹیڈ ہے کسی بھی چیز پر بولا جا سکتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں جی کرسی یہ بھی کرسی ہے ٹھیک ہے جی تو کسی پریزیڈنٹ کی ہے وہ بھی کرسی ہے سکول میں بچے بیٹھتے ہیں وہ بھی کرسی ہے تو اس کی کوئی لیمٹیشن نہیں ہے لیمٹیشن والے اسما ہم نے پڑھ لیے مارفہ ساتھ تو یہاں پہ مزہ اسم ذات ہے اسم ذات کرسی میں نے ایک مثال دی آپ کو دیوار ہے اسم ذرفے زمان ہم لے اگر تو کسی چیز کے کسی کام کے ہونے کے وقت کو ظاہر کرے ٹھیک ہے جی جیسے مغرب ہے تو غروب ہونے کے وقت کو ظاہر کرتا ہے اس میں ذرفے مکان ہے جیسے مسجد ہے تو مسجد ساجدہ ہونے والی جگہ کو ظاہر کرتا ہے مسجد جب بولیں گے آپ تو وہ مسجد نکرا ہے جب تک آپ اس کو خاص کر کے مسجد نبوی شریف نہیں کر دیں گے جب آپ کو آپ اس کو مسجد تلحہ نہیں کر دیں گے اس کو کسی اسم کے ساتھ خاص کر دیں گے تو وہ معرفہ میں آ جائے گی ادروائز وہ اسم اعلیٰ مثلا فاتحہ کھول نہ ہوتا ہے اس سے اسم اعلیٰ بنتا ہے مفتاحن تو مفتاحن جو ہے یہ اسم اعلیٰ ہے یہ کہیں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمٹیشن میری گاڑی کی چابی بھی مفتاح ہے اور آپ کی گاڑی کی چابی بھی مفتاح ہے اگر ہم اس کو مفتاح سیارتی کر دیں گے تو پھر یہ خاص ہو جائے گا پھر اس میں معرفہ پیدا ہو جائے گا اسم فائل کوئی بھی اسم مثلا قاتلہ سے قاتل بناتے ہیں ہم تو قاتل اسم جو ہے وہ نقرہ ہے کسی بھی قاتل کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح اسم مفعول ہے اسم مفعول کیا ہے جی کوئی بھی لفظ ہم سلاسی مجرد سے مفعول کے وزن پر ہم وہی لفظ مقتول بناتے ہیں تو یہ مقتول لفظ یہ قاتل لفظ یہ نقرہ اسمہ ہے اس کی وسط جو ہے وہ limited نہیں ہے کسی بھی اس اسم یعنی اسم الفائل یہ فعل سرزد کرنے والے کو قاتل کہا جائے گا جس کے اوپر یہ فعل سرزد ہو جائے وہ مقتول کہلائے گا اور یہ نقرہ کی اسمہ میں سے ہے اسمہ تفدیل کیا ہے جی اسمہ تفدیل وہ اسم ہوتا ہے جس میں اس کے مصدری معنی کی زیادتی کسی کے مقابلے میں پائی جائے گا مثلا کہتے ہیں جی وَمَنْ أَحْسَنُوا اور اس کا وزن آتا ہے احسانوں کے وزن پر وَمَنْ أَحْسَنُوا مِمْ مَنْ دَعَاِلَ اللَّهُ تو اس شخص کے کون بہتر ہوگا باقی سب سے وہی بہتر ہے تو یہ ہے اس کا تفدیل کا معنی ہے جی جی سپرلیٹیو ڈگری لیکن اس میں کسی سپرلیٹیو ڈگری یہ بھی ہے تفدیل ہے تو سپرلیٹیو ڈگری یہ بھی ہے لیکن اس میں اس کے مصدری معنی جو ہے فی نفس ہی میں مانے جائیں گے کہ وہ خود ہی اتنا جو ہے نا اس کے مصدری معنی میں زیادتی شعور کری جائے مثلا دراب بہت زیادہ مارنے والا تو دارابہ فیل ہے مصدر کا معنی ہے تو مارنے کا معنی وہ ہے یہ ایک شخص ہے کہ بہت زیادہ مارنے والا ہے اتار بلکل بہت زیادہ خوشبو دینے والا اتر کا معنی اتار تو یہ مبالغہ اس کے فی نفس ہی میں اسمائے استفہام ہیں مثلا آ ما من متا این یہ سارے اسمائے استفہام جو ہیں یہ سارے نقرہ استعمال ہوتے ہیں یہ ہوئی دی باتیں ہماری وسط کے اعتبار سے جو اس میں نقرہ کو ہم نے ایکسپین کیا میرا طریقہ کہا رہا ہے کہ میں انشارٹ آپ کو اس کی جو ہے نا انٹرودکشن دے رہا ہوں جب یہ پرانے پاگ میں آئیں گے الفاظ کو ہم اس وقت اس کی ڈیپتھ میں ایکسپلین کرنے کا ایک پروگرام ہے تو ہم ادھر کریں گے اعرابی تبدیلی کے لحاظ سے اسمائے کی اقسام کیا ہے جی اور اس میں افعال بھی آ جاتے ہیں وہ ہیں دو ہیں مبنی اور مورب ان کو ایسے کر لیتے ہیں یہ مبنی اور مورب اچھا جی ایسے اسمائے جو اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے پہلے ایک لیکچر میں میں بتا چکا ہوں مرفوع منصوب اور مجرور کوئی اسم جب حالت نسبی میں ہو تو اس کے اوپر دو زبر ہوتی ہے تنوین آگئی ہے حالت رفی میں ہے پیش والی تنوین آگئی ہے حالت جری میں ہے تو یہ زیر والی تنوین آگئی ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ جی مورب اسم ہے اس کے مقابلے میں وہ اسم جو اپنے آخری حرف کے اوپر حرکت کی تبدیلی کو قبول نہ کرے اسے ہم مبنی کہیں گے اس کے مقابلے میں مبنی اسم کون سا ہے جی موسیٰ عیسیٰ یہ حالت رفی میں بھی عیسیٰ ہی رہے گا حالت نسبی میں بھی موسیٰ ہی رہے گا اور حالت جری میں بھی موسیٰ ہی رہے گا اچھا اس کے علاوہ کیا ہے افعال میں سے کون سے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں فعل ماضی مبنی ہوتا ہے پورے چودہ کے چودہ سیگے مبنی فعل عمر مبنی ہوتا ہے فعل مضارے کے صرف نون نسوہ والے سیگے مبنی ہوتے ہیں مزدارہ با یادریبو یادریبنا اور تدریبنا یہ دو سیگے ہیں جن کے آخر میں نون نسوہ آتا ہے تو وہ نون نسوہ کے والے سیگے دونوں مورب ہوتے ہیں یہ کبھی تبدیل نہیں آتا ہے ان کے اوپر کوئی بھی عامل آجائے لم آجائے ان آجائے کئی آجائے تو وہ تبدیل نہیں ہوتے اور دوسرا یہ تو دو سیگے ہوئے اور یہ چودہ کے چودہ سیگے جب کسی فعل مضارے کے ساتھ آپ نون تاقید لگا دے چاہے وہ نون سکیلا ہو یا چاہے نون خفیفہ ہو وہ جب نون تاقید لگ جانے کے بعد جو سیگوں کی شکل بن جاتی ہے وہ وہی رہتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی حالانکہ فعل مضارے اٹسلف مورب ہے یہ تبدیلی قبول کرتا ہے یعنی فعل مضارے کے وہی نون نسوہ والے دو سیگے نکال دیں باقی بارہ سیگے مورب ہیں دو مبنی ہیں آگے پھر اگر مورب میں اسما لیں تو اسما کی دو اقسام ہیں ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف ہے منصرف اسما جو ہے وہ حالت نسبی جری اور رفی تینوں میں اپنے اعراب کو قبول کرتا ہے لیکن غیر منصرف اسما جو ہیں وہ حالت جر میں کسرا نہیں ایکسپٹ کرتے آپ اگر اس مکہ تا یا مکہ تو یہ لٹسے یہ تھا مکہ تو آپ اس کے پہلے لے آئے با حرف جارہ بی تو یہ بی مکہ تو سے ہٹ کے اس کو ہو تو جانا چاہیے کسرا کے ساتھ بھی مکہ تھی لیکن یہ بھی مکہ تا ہو جائے گا غیر منصرف اسما مجرور بالفتح ہوتے ہیں یہ ایک جملہ ہے اسی طرح یزید کسی بھی فیل کے وزن پر آنے والا اسم غیر منصرف ہوتا ہے ہم اس کو کیا پڑھیں گے یہ یزیدو اور یزیدہ تو ہو سکتا ہے لیکن یزیدی نہیں ہو سکتا عثمان آخر میں علف نون سے ختم ہونے والے اسما جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں یہ عثمان نہیں آپ کبھی نہیں پڑھیں گے کبھی یہ مجرور نہیں آئے گا کسی بھی عامل کے آنے کی وجہ سے کسرا کے ساتھ اگر مجرور ہوگا بھی جیسے آپ کی بڑی جامعہ مثال ہے کون سی یہاں لکھ لیتے ہیں عالا حرف جر ہے ابراہیما تو اس کے نیچے ہم نے میم کے نیچے زیر نہیں لکھی درودہ شریف میں ہم پڑھتے ہیں تو عالا ابراہیما پڑھتے ہیں کیونکہ ابراہیم اسم جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں آسکتی یہ ہوئی جی شارٹ انٹرڈکشن آپ کا جنس عدد وسط اور عرابی تبدیلی کے لحاظ سے اسما کا اس کو ہم انشاءاللہ مزید اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے کب جب ہم افعال کو پڑھ لیں گے فیل ماضی کو فیل مزارے کو فیل عمر کو اور نون سکیلہ لگانے کا طریقہ جان لیں گے تو پھر ہم اس وقت ساتھ ساتھ اس کو مزید ڈسکس کریں گے ابھی تو ہمارے جو بیسک سٹوڈنٹ ہے جو نیو لرنر ہے اس کے لیے تو یہ الفاظ ہی بڑے باری ہو رہے ہیں نا حقیقی غیر حقیقی جس میں مطلب واحد تسنیہ جمعہ یہ تسنیہ کیا ہے اس کا دوسرا نام مسنہ بھی استعمال ہوتا ہے مسنہ اسم ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو پورے کا پورا نوحہ مل گیا جو ٹرمینالوجی ہم نے مرکب میں مرکب ناقص میں مرکب اضافی مرکب توصیفی مرکب اشاری اور مرکب عطفی میں استعمال کیے تھے اور مرکب جاری وہ ہم نے ان کا اس ٹرمینالوجی کو مزید ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ یہ مذکر کیا ہوتا ہے مونس کیا ہوتا ہے مونس کی آگے کتنی قسمیں ہیں واحد تسنیہ جمعہ کیسے ہوتا ہے اگر جمعہ کل کو ہم بولیں گے جمعہ مونس سالم تو اس کا ایک انٹرڈکشن آپ کو آ گیا ہے جمعہ مذکر ہے تو وہ سالم کیسے ہوتا ہے جمعہ مقصر کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں یہ اسماع سارے ان کی مزید تفصیل سے آپ کو اس وقت پڑھایا جائے گا جب یہ آگے انشاءاللہ اس کا درس آئے گا وما علینا إلا البلاغ المبید